بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَذِنِهِ وَبَعُونِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْاَوَلِينِ وَلَعُونِ قِرِينَ وَسَلْوَانِ عَلَوْتِي قَالَتَ سُبَا تَلَيْا بِمَسَائِبْ ویکسو میرے پاس جیڑی آدھیاں میڈا نبی بابا حج جاؤ تَتَ دَنْكَ فَنْدَا رَنْغَ تَبْدِيلَ نَحِيوَ میسد کے تھی پوماں میرا پڑنا سوکھا توڑا سننا بھی سوکھا جیڑی آدھیاں میڈا نبی بابا حج جاؤ تَتَ دَنْكَ فَنْدَا رَنْغَ تَبْدِيلَ نَحِيوَ جیڑی آدھیاں بابا حق ناڈے وڑا کوئی لمی تریں جڑے وڑا میں کوئی زیادہ دیر زندہ رانائی میں صدقے تھی پوماں وَعَلَىٰ سَيَّدَا تِلْجَلِيلَ تِلَمَ خَدُمَ تِلَّا مَحْرُومَ آنا حق میراؤں سے ابھیاں کوئی ماں پتران دے نال نہ ہوئے جی رو منایا ہوتا ہے تیشا لہاں پے شک دی دربارے اسی شیائی ترے جمادی انسانی نوکیوں پرونے آہان نہ لڑوئے جدہ سین مڈی دیتا ترے گھنٹے نروارے وہاں بھائی وہاں تڑی آئے تُسد کے ہان نہ لڑوئے جدہ سین مڈی دیتا ترے گھنٹے نروارے تے آئی ماں وی روندی آتے پتر وی روندے تے جی میں روندے ہی نالا چارے تے کی تی چپوئے لے جدہ سہا مک گئے آئی پیودی ماتم دارے ہمیں صدقی تھی پوہا ہر اکوست بھائی ہے آج حسن حسین آلیان کلزوم یتیم پہ یونین واہ بھائی وہاں شلاپڑے کسے گھا مچ نہ روو آو جی بسمی میری سین دا پہلا قدم بے جو میرا پتر جلدی کوشش کرو یاد میری سین دا پہلا قدم دربار چائے میں اس بند دا نام امبر تے نہیں چاہ سکدا امبر توں گلی دا اشارہ کر کے آدھیں آجا پہلی واری دربار دے ویچ تے پیئے نو امران دی آدھی آدھے ایک دی نہیں گھر تو ہائے بہر آئی مخدمہ کولا اور نبیان دی آدھے ایک دی نہیں منڈی دربار دے ویچ تے بھاوے کسا مچاوے پتران دی روڑا لی کڑی گا لیٹیوں ایو جیا ویرسا ہسنے ندی ماں کو جاوے گھارتیں اٹھ دی واہ بھائی واہ تڑی آئے تُسر کے کلیمبہ ساگاز مدلیس تُسا سونی آئے کی تی میری سین دربار چیک نہیں دو نہیں ترے نہیں چار گھنٹے چپ کر کے کھلوتی رہی ہے چار گھنٹے دے بعد ساڈ مار کیا رہی ہیں چاچا سلے مار پوچھ دے بے جاوہاں میں تھاک بھائی ہیں اوہ میں صدقی تھی پوہاں آدھے کی میں آئی ہیں بی بی آدھے ہیں فیدہ کلہ باغ میں دی ذاتی جاگیریں آدھے گواہ دکھاں بی بی آسان تے حسین دے ساتے ہاتھ رکھے بی بی آدھے ہیں میرے دو محصوم پتر میرے گواہیں آدھے ہیں آدھے ہیں آدھے ہیں چھوٹے میری سینے زن مارے یا علی اگاں وعد میری گواہی دے اللہ مام تاکتے بیٹھا دے تیرا شہرے میڈی سینے بابے دے ہتھا دی لی کیوں ہی تحریر پیش کی تھی ممبار تے بیٹھے نے اس نے پرزے کی تین جدا زمین تے سٹین او سے لے میری سین دیڈھا نکلیے اچھا ویڑ کر کیا دیئے میرے پیودہ تاخت سوال گھی دئی تے کانون اوندے بدلا نہیں بی بی آر یہ حق نہ پیا دے میڈے پیودہ لکیاں اوندے تاخت اتے جھوٹلا ہوں نے بی بی آر یہ کتار حسین تے قید زینب تے تے میڈے سا مانے مہورا لانے بی بی ویڑ کر کیا دیئے میرے پتر رولے مہدینے بھویزی مہدینے دھی بازار رولا رہے میں صد کے تھی پوان سونی ہائی کی تینے جتنے آباب دور یا نزدیک تُٹرائے ہو سلوات دپڑنا ہی قضیم عبادت اکھی بوجھ کے بابا سے بلند سلوات پڑھو اللہم اجازت ہے جی مجلس پاک شروع کریے مسحب انشاءاللہ پاک بی بی دی شہادت آخری بندہ پڑھ سی لیکن چار جملے پاک بی بی دی عزت میں توڑے ذہان تک پہنچانا چاہنا کہ پاک بی بی کتنی عظمت دی مالک پاک بی بی کس مقام تے فائز اچھا کوشش کر سو تاہی دہا کدہ کر دوے پوری کائنات بھائی ویکسو میرے پاس ہے پوری کائنات جس سردار دی اٹھ کے تعظیم کرے اسنو محمد آکھ دن تے محمد جس دی تعظیم کرے اسنو سیدات کوشش کر سو تھوڑو تھوڑا بول سو تاکہ مدل اسنو محول بنے آرہوی کسے مندے نے سادے کے آل محمد سلوال کی تا سوال پرو باوازِ بلم اللہم صلی اللہ اس نے کہا مولا میں پوچھ سکتاں کہ تاڑی دادی سیدات کیا مقام ہے ہاں سادے کے آل محمد نے فرمایا کہ یاد رکھو اسی تیرہ کائنات تے حجتاں ساڑی دادی زہرا ساڑی تے حجتے میں بلکل ایک لمحہ غائقی تے بغیر اپنی گفتگو شروع کر دیتی کہ لوگ جنابِ مریم دا تقابل کردن جنابِ سیدہ دے نال کہ مریم بھی بطول جنابِ سیدہ بھی بطول لیکن اسے پہلا تفرقے کہ جنابِ مریم بغیر شوہر دے بطول بغیر نکاہ دے بطول ازنین دی پاک اما شوہر دے ہوندیاں بطول نکاہ ہوندیاں بطول اجھ کے انہاں کھان پندرہ رمضان حسنِ مجھے دپا دنیا تیائے بی بی انجے بطول بس تھوڑی تھوڑی کوشش کرسو تائی دا حق ہونداروے پاک بی بی کس مقام تفائزے تقابل جنابِ مریم اور جنابِ سیدہ نہ کرنا سوکھا لیکن یاد رکھ لے جنابِ عیسیٰ نے ماں دی جھولی اچھ بسم اللہ جی جنابِ عیسیٰ نے تو سیدھے ایک سو میرے پانے جنابِ عیسیٰ نے ماں دی جھولی اچھ گواہی دیتی لوگاں نے جنابِ مریم نو معصوم من لیا نہیں بھائی یہ جنہی یار ہاں جنابِ عیسیٰ نے چاچا جی گواہی دیتی ماں دی جھولی لوگاں نے جنابِ مریم نو سچا من لیا مبالک سیدہ نے گواہی دیتی لوگاں نے محمد نو سچا من لیا ہاں دو میں اچھا کے ہی جریف نہیں کیا بات ہے محول جنہ دلہ نہیں پڑ گیا توجہ چاہ ساں نجرانی چون عیسیٰ ہی ٹو روپے مدینہ ہی لے پاسے بس تسیو ایک سو میرے پاسے کتھو ٹو رے نجرانے چون انہاں کے پاک محمد نال مناظرہ کی تھا یعنی کہ ساڑے مقاولے دی ہیں ترہے حالتاں ایک ہندہ ہے مجادلہ جڑا اسی ہے تلوار نہ لڑنے ہیں جنگ و جدل ایک مناظرہ یعنی کہ اپنے دین دی حقانیت جیڑی ایت و حدیث نال اقلی دلیل نال پیش کر دیں ایک ہندہ ہے چاچا جی مباحلہ یعنی کہ اپنا مدہ اپنا مسئلہ اللہ دی ذات تے سٹ دینا ایک دوسرے دے حق کیچے بدعا کرنی جڑا جھوٹ ہے اس گھر کو جنے جڑا سچ ہے اس فنا پا جنے اس بچ جنے توجہ چاہتا دی میں بسم اللہ کرا دی ہونے انہاں نے آکے پاک رسول اللہ محمد جیڑا دو قدم چاہوے خالق دی آوازان یہ دو حرچہ میرے قرآن دی آئیت مکمل ہوئے سرکار نہ آکے مناظرہ شروع کر دیتا انہاں کہ جی تسی اپنا تڑا کر دین سچا ہے تسی ثابت کرو تسی اللہ دے سچے نبی تو ثابت کرو اپنی توحید ثابت کرو سرکار قرآن دی جناب جبریل آئے انہاں آکے موٹ آئے لائے انہ کے اللہ دی ذات پہ آکے دیئے مناظرہ نہیں مبالہ کر ہاں انہاں لگی کر مبالہ کر انہاں کہ اپنے مرد لے تو اپنے مرد لے جا یا اپنی عورتہ لے تو اپنی عورتہ لے جا یا اپنے بچے لے تو اپنے بچے لے جا توجہ ہے جدوں آئت آئی سرکار نے جناب سلمان نسو دیا سلمان جی مالک سلمان جا اچھے جے ٹیبے تچڑھ کے اعلان سارے مدینہ علیہ نے سنا دے میرا اعلان پہنچا دے کہ قرآن دی آئت آگئی ہے کیونکہ سارے سیگے ہی جمع دے بچے عورتہ نافس مارد سارے جمع دے سیگے اعلان کر دے انہوں جناب سلمان نے اس ٹیبے تچڑھ کے سجبی اعلان کیتا تو جو ہے جناب سلمان نے اس ٹیبے تول لان دیا تہی کلیم باس جناب سلمان نے گلیچ دٹھا بندے تیار ہوئے سرکار نے پوچھے خیر انہوں کہ سلمان تو اعلان کیتا سویرے موبال لیتے نہیں جائے بھئی کیا بات اچھا جی تسی مبال لیتے جا رہے جی میں مبال لیتے جی صبح مبال لیتے جا رہا رسالت ماب کل یا رسول اللہ پورا مدینہ تیار کیا مبال لیتے سارے جا رہا یا رسول اللہ کیا مبال لیتے سارے جا رہا سرکار نے بڑھے کی سارے تیار سرکار نے سلیمان جا اس سے ٹپے تے جا کے دوبارہ اعلان کر انہوں محمد عربی پیاد بے شک تیار ہو جاؤ میرے نہ لاجاؤ لیکن مہمال مبال لچوں جیندہ واپس ہوا سی جس مہد جھولی توں ہونتے لے جھوٹ بولے ہی نہ ہو مبال لچوں صرف سچیاں ہی واپس سامنے سرکار مسجد نبوی جو اٹھے کلیم آباز اور مہرب کعبہ دیکھتا ہے سرکار کسی اصحابی دروازے تے نہیں گئے کسی تابی دروازے تے نہیں گئے سدہ سیدہ دروازے تے اور اگے جدوں بھی سرکار آوانا آیت تطہیر پڑھ دیا آئیت سرکار نے آیت بدل کے پڑھی آئیت سرکار نے پڑھی بسم اللہ مجریح مرسا انہ ربی لا غفور الرحیم لے جائے محمدی سن کے سیدہ دروازے لے پاس سٹرے نبی اندر سلطان پہلا قدم ہوئی لی چایا پاک بابا اگے جدوں ہی تسی میرے دروازے تے آئیو تے آئیت تطہیر پڑھی آج تسا آئیت بدل کے پڑھی آج تسا میرے دروازے تے آئیت پڑھی جڑی نون نبی اس وقت پڑھی جدوں اس دا بیڑا بھور چایا تے کنارہ نظر ہی آئی آئی سرکار نے فرمایا کہ سیدہ میں تیرے دروازے آئیت اہوے نہیں پڑھی تیرے دروازے نو کشتی نجات سمجھ کی آئیت پڑھی ہاں تیرا دروازہ ہی کشتی نجات ہے اور جدوں اے پنج ہستیاں میدان مبا لچٹوریاں اور نجراندے سائین ہوئے آئی کہ پاک محمد کوئی بڑی فوج لے کیا سن بڑے بڑے بندے جس دے آپ روح اکھین دے دھٹھے ہوئے اتنا ضعیف آئی اور اے پانج ہستیاں جدہ توریاں انہ چوئی کلیم باز پاک بی بی منفرد دے پاک بی بی دی اپنی حیثیت وجہ کی یہ کہ اس وقت جدوں اے پانج ہستیاں توریاں کائنا تچ انہ تو زیادہ سچا کوئی نہیں سچے کی بلا صرف ای ہوئی اور سچا کائنا تچ ہائی کوئی نہ ای ہوئی سچے انہ جب پاک بی بی منفرد کی ویں علامہ حضرت رسول زیادی سے باق دی ہنے کہ اللہ پوری کائنا تچ چار مرد سچے لب گئے مستور صرف سیدہ ہاں مستور کل ہی صرف سیدہ اور جو پنج ہستی میدان مبال چاہیا اس نے آبرو چائے سامنے ڈٹھا نالل کچھ دے کون کون اس کہ ایک محمد داماد علی دوست نواس حسن حسین ایک محمد ہی تھی اس کہ نام مصطفح کی مزہرا سلام اللہ علیہ پسل پادری چیک ہماری انہیں حسین ہوا کہ خبردار رکھا بند کر لو کوئی بندہ ویکھے نہ اپنی عورتوں بلاؤ ایک حسین پیرانت ہاتھ لا کیا مبال نہیں کرنا خبردار اوہ جڑی بی بی ہے نا جس دنہ فاطم اگر اس بد دعا چکی تھی قیامت تک دنیا کوئی عیسائی پیدا نہ اس اپنی عورتوں بھیجو پاک محمد نو جا کے آخ مبال نہیں کرنا اسی جزیہ دیون وست تیار اپنی پاک دین واغ سڑے حق بددوان کرے عیسائی عورتوں پاک محمد دیکھو اللہ یا رسول اللہ اسی مبال نہیں کردے اسی جزیہ دیون وست تیار اپنی دین واغ کو سڑے حق کچھ بات دعا نہ کرے اسی اپنے آپ جھوٹا من لے تیری تھی سچی میں صدقے تھی پونک نبی اندر سلطان اٹھے سیدہ جی بابا اٹھو چلیے بابا کتھے گھر جدہ آکھے نہ چلیے گھر سیدہ عیسائی تیرا حیاء کیتے بھلا انہیں انہا جزیہ دیون قبول کر لے تیرا حیاء کیتے میں صدقے تھی پونک ملک مختار حسین خوکر صاحب اللہ انہوں درجات بلند فرما وہی تک جمل آکھ دیون دیون ای اگ گل محمد دی ذین جبہ گئی جتھے ویسان جڑے دربار جو ویسان لوگ میرا آیا کرے سر اتنے ازادار ماتمی سجاد تشریف فرماؤ آخری بندہ سیدہ دی شہادت پڑسی ترے دھییاں ایسی جنن الباب محبت بھونکی تھی ایک پاک محمد دی دی اکل دی مسلمان اتنا مارے جو اٹھارہ سال دی عمر سر دی وال سف دو گئے بی بی اپنے نویاب پڑھ دی بابا اے جتنی مسئیبتہ میرے تے آئیان پہاڑا تے آمن آریز آریز آج آمن بابا میں وڈی غریب بی بی دنیا تو بھون اوکھی اوکٹو رہی دونجی کیڑی تھی وہ علی باد شاہ دی لوگا دن حسین غریب میانا علی غریب سوال کرو نکی شاہ جی علی کی میں غریب من رب کعب دی قسم میں ترے دھی آن تے رو لگئی آن قبر نال قبر کوئی نہیں میں صدق تھی میں کوشش کرنا ایک وین سید آدی شہادت دا پڑھا بی بی امیر اتنی باب جیند اٹھارہ بنامہ دی بین کتنے بنامہ دی اٹھارہ بنامہ دی بین باب امیر بی بی امیر کتنی گھارج قرآن پڑھے آن کلی ور کے فضہ تبدیل کر دی آئی راج کے نانے دی ذری نہیں دی بی بی اپنے بنامہ تے مان بی بی امیر امیر آئی نا اڈی گریب ہو کے دنیا تو ٹوری میں صد کے تھی پواہ سونی آئے کیتی نے اٹھاوی رجب نو بی بی سفر مکہ نہیں اے میری اے میری اس نے لگا لی نہیں عجیب سفر مکہ نہیں پھر شریف آکم دا حکم آیا اس نے سجاد نو قید کی تا سجاد زیور پا کے گھارے چایا آلی آدھی نظر پہ سجاد گلش بھائی بھائی سجاد ہڑ کی تھی تیار اما شام اچھا ویڑ کر گیا دی تک اللہ پی ہوئے دیں وا بھائی وا تڑی آئے تو صد کے میں دوک تا پڑھ دیں میں تا سفر پی پڑھ دا تُو سام برداشت نہیں نہیں پکر دے اب شام بی بی آدھی کلے نہیں میں تیرے نال ویسا اور شام سجاد مولا دا جگر کھا گئی بی بی آدھی کلے نا منجن دے سام کوئی بندہ پچھ دائی نا مولا سجاد کل مولا دیر دک کتے جٹے ہی تے آک بن جگیڑا دک رٹھائی جو آدھے شام شام کر کر رون دے اچھا وین کر گیا دے شام دے چوک اتنا راش شاہی اگلے بندے اگانا نوض دے پچھلے بندے دھکے دے دے تیری ہے تو سجاد آدھے ایک گلی دے موڑ تے میری ماں زینب مٹی تے دھے بھئی میں معافی مانگ جمل آکھنا چاہنا آئے ضرور کرے آدھے میری ماں مٹی دھے دھے بھئی اچھ وین کر آدھے منال تون دس جدہ کوئی دھے جاوے او اٹھے دے کی وین اٹھ دا کی منال آدھے ہتھ آدھے سجاد آدھے جے ہاتھ پا باندھو مین وا بھائی وا آدھے آدھے تیرا آدھے آدھے مولا اٹھ کوئی نبک اٹھے سجاد آدھے جن نبک اٹھا وین آئی جس اٹھنا اس دے بھی بد آئی اچ وین کر گیا بازار کچ فاصلہ میری پھوپی ان کی تا جو بابا اکبر دی لاش دے وہاں بھائی وہاں اپنے کسے گھن میں چنہ رہو جی میں بسم اللہ کر پھر مدینہ توں بی بی دا سفر شروع ہویا مدینہ توں کربلا بھراد آخری سلام کی تا کربلا توں پھر شام میں ایک جملہ کھنا چاہنا پنڈی بٹیاں کل میرے حسری مجلس ہو گئی کربلا توں پھر شام سفر باقی انتے زندگی مک گئی تڑی ہے تُو صدقے سفر باقی انتے زندگی مک گئی دو حسرت ہون دین ہر دین ہوں میں صدقے تھی پا کلیم باست جیندیا عید تے مویا کفن میں ایک دفعہ تا دا جیندیا عید تے مویا مویا کفن ایک ور شام ملے پاس مو کر کیا خوال یا سین تیری اپنی قسمت عید آئی تے یتیم ہو گئی کفن دا آیا تے پے شام دے باروں سجاد مولا پھوپی دین آل پہنسے سجاد جی پھوپی ایک ور اک درخت ات میرے بیراد سانگ رکھی آنے جا ایک ہے نا کیا درخت مجود ہیں میں سخت پڑھ آن کدی نہیں جناب فیضہ رون دی ہوئی آئی دٹھ ہے کوئی سفید رنگ دے پرند درخت چکھون جاری اپران المس کر دن تڑپ تڑپ کے مر وین دن فیضہ بجدی لگی آئی اچھ وین کر گیا دی آلی سین زہناب کوئی سفید رنگ دے پرند دے نہیں آم موج خون مس کر دے نہیں تڑپ تڑپ کے مر وین دے نہیں کرب لال پاس مو کر کیا دی حسین پکھی مر دے وین دن بہین اجاج دی ہے میری سین درخت کول پہنچ یہ زاکر پر دن تاریخ چو سے جو ایک زمین دار آئی جڑا اٹھوائی کرند آئی زمین علیہ سین دی آئی بینام کی تی جناب جعفر تیار نے اس نو پتہ لگا جو مال کین آگئی اے اجر رسالت چاہ کے ٹریا جتنے ازادار تشریف فرماؤ محمد دی مٹی تے جھان پائی فیضہ بھاج پائی سجاد مولا ماں دنیوں تو پیٹر دی سہارے پہ مکدے نہیں سجاد مولا نے آکے پھوپی دا سر جھولی چپا ہے تے پیسے آنی تے بوسر دے کہ ادھی امہ پردیس چکل نہ چھوڑ کے ٹوری وے دی وا بھائی وا تڑی آئے تُسد کے دکھان دی سلطنت اٹھارہ بھی راو دی بھین شام دے سینڈ دنیا تو ٹوری تاریخ اللہ لکھ دے نوری پردے لگ گئے جناب فضا نے غسل شروع کی تا جناب سجاد پانی بھار کے لے مہ نو پانی دے دن او میں صدقے تھی تاریخ اللہ لکھ دے فجر لے غسل شروع شام دیا بھانگا مل بھئیان سجاد مولا سجاد مار کیا دن ماں دادی اے غسل تے اتنا وقت نہیں لگ دا اچھ وین کر کیا دن سجاد تون دست کوئی جا خوشک رہ جاوے غسل ہو وین دے اچھ وین کر کیا دن میں مو کوشش کی تی مو تے پانی پانی اچھ وین کر کیا دی مو میرے مو تے پانی نپا میں تصیدی بہن مل گیا غسل غسل دے بعد کیری چیز ہی ضرورت ہوں دی کفن دی لوڑ دی اور جا کفن اپی کا حق بن دے کفن کون دن بھرا دن جا غریب بھرا ہوئے نا تے بہن دنیا تو ٹر جا وے اگر اپنے کول نہ کوش ہوئے بھائی وے اکسو میرے پاس اپنے کول کوش نہ ہوئے مینو رب کعبہ دی قسم حسین دی پاک ممبر دی قسم ہی کو جی دی سی یار آنو دوست آنو پیرانت ہاتھ لا کیا کیسی ہو سگدہ نا میری کو مدد کرو میری بہین دنیا سجاد مات آکفان وا بھائی وا تڑی آئے تو صدقے میں بسم اللہ کرا موڑ دیتوں شریف میلی چادر لہائی میرے آقا میں انجے پردے دے اندروں ودھائی سیداد اممہ میں کرول موین کفر بھان پوسی وا بھائی وا سونی کی دین تیرے مذہ بجما تھا مجھے مائلہ چولہ سجاد پھوایا میں ممبار دی کزم آئے ضرور کریے کفر بھائی چار پائی دی ضرور تو دی کیڑا بند جڑا آئے نہ کری سی سجاد باکر چار لکڑیا چھائیا وا بھائی وا لی دیا دیا تڑی تیرہ دی اللہ مان مات جناز لکڑیا تے رکھے اون جدہ جناز تیار ہو بے چامن واس تے کتنیا بنیان دی ضرور تو دی چار بنیان دی لو ڈ دی میں ممبار دی کس میں ایک پاو پا کر جایا ایک پاو سجاد جایا باو میں بڑڑی آئی پچھلے دو میں پاو فزان چاہ آئے آواز تاڑے تیرا دی اللہ مان میں بسم اللہ کرا لازے دی واد آواز آئے ہاں دو بنجو میں محمد آگیا واد آواز آئے میں حسن آگیا واد آواز آئے میں حسین آگیا مات م تیرے مذہ بیچ جائے دے اسے لے قیام منظرہ جدہ آلی یعو دی میت گم بیئے آلے آلے آواز آئے دوسرہ سارے جو آئے او کیوں نہیں آیا سن مہ او تم مڈی اما ام مول بنی ندل آلے کیا فخر کی تسا یا رانج رہ دائے پار دی سن بھائیں ندل آلے ڈوم نال کی گلے آواز آیا آیا مجبوری ہے لاج پال دی لاج پال او تیری میت ضرور واب بھائی والی دی آدھی آدھے تیرازی سجاد آو کھا جو چاہے بزرگ لاکری ٹیک وین کر دے ہون دی او وین کر دے وہاں میرے آقا سجاد نے کربل لبا سے مو کی تے سید آدھے بی مار تے آکھیں بانے گئی میڈا اکبار ویرون آمے ہاں تیڑے پال والی مار گئی وا بھائی وا ایک منظر اور ودا تیڑے پال والی مار گئی اندہ آنے کے میا تچا وا بھائی والی دی اندھی یا تشال اپنے کسے غم میں چا نہ رو میں بسم لان کرا سجاد ماد موت جھکی اچھ وین کر کیا دے او رنیے رولدی وچ پازار دے آنے تیڑی منت کرے دا دے دیکھ کندور بیرام پدر دے پیا جنگل وچ دف نے دا آج پے کے وسط دے ہو دی ہا